سلام علیکم کیسے آپ سب ہوگو؟ آج میں آپ کو گوبی گوچ کی ریسپی دے رہی ہوں سب سے پہلے کیمہ میں نے گائی کا کیمہ لیا ہے تقریباً تین پاؤ کے قریب گائی کا کیمہ تھا میرے پاس ہاتھ کا بنا ہوا اور گوبی تھی میرے پاس تقریباً ایک کلو یہ گوبی ہے یہ میں نے باری کاٹی تھی اور اس کے علاوہ میں نے تیماتر لیا ہے نمک، حلدی اور اسی بھی لائے مرچیں اور یہ لہسن ادرک کو میں نے کوٹ لیا ہے اور ایک درمیانے سے اس کی میں نے پیاز کو باری کاٹ لیا ہے یہاں پر اس کے علاوہ گارنیشن کے لیے مرچیں اور مجھے چاہیے ادرک کا ایک ٹکڑا کیونکہ اس کے اندر بادی ہوتی ہے گوبی تو اس کے اندر ہم ہر دنیا اور ادرک کا استعمال زیادہ کریں گے اور اسی لئے لائے آپ لوگ موکتر ہیں ایک پین میں زیادہ اس کے لئے ڈالیں گے اور اوائل گرم کر کے اس کے اندر ہم پیاز جالیں گے اس کے لئے اب ہم یہاں پر اپنی پیپیشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین میں اوائل گرم کر کے پیاز میں میں ہلکی سی ساتے کر لوں گے اور اس کے اندر میں کھڑا گرم اسالہ جائے وہ ڈالوں گے جب ہلکی سی پینک ہو جائے گے پیاز تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالنا شروع کریں گے کھڑا گرم مسالہ یعنی کہ سابت گرم مسالہ جس کے اندر سابت الائچی رائے ڈالیں گے کالی بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی اور زیرا دارچینی اور لونگ ڈالیں گے اس کے اندر ہم اس کو بھیکل بھی ہم اس کو بلاک نہیں ہونے دیں گے زیادہ تیز اس کا کلر نہیں آنے دیں گے بہت ہلکا کلر ہی رکھیں گے اور اس کے اندر ہم گرم مسالہ ڈالیں گے سابت گرم مسالہ اور اس کے اندر یہ اتنی مزیدار بنی تھی گووی کے ساتھ گووی کے آپ جب یہ بنائیں گے اور اگر میری ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اور گھر میں بھی جو لوگ نہیں کھاتے وہ اس کی خوشبو سے کھانا شروع کر دیں گے کیونکہ گووی ایک ایسی چیز ہے جس کی خوشبو کسی کو پسند نہیں آتی ہے تو اگر آپ اس کے اندر ہر دنیا اور ادرک کا استعمال زیادہ کریں گے تو یہ سب لوگ خوشی خوشی کھائیں گے اور کیمے کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے یا گوش کے ساتھ تو گووی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں نے اس کے اندر سارا جو گرم مسالہ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو ہلکا سا اور بھونوں گی اور اب اس کے اندر میں تھوڑا سا زیرہ بھی ایٹ کر دوں گے جب زیرہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں تقریباً ایک بڑا جو ٹیبل اس پون تھا وہ میں نے زیرہ کا ڈالا ہے کیونکہ زیرہ بھی اس کے اندر اچھا کام کرتا ہے اور وہ بھی حازمے میں مدد دیتا ہے تو اس لئے ہم یہ جو چیزیں ہیں یہ گرم مسالہ ہے لسہ ادرک ہے ہرہ دنیا ہے یہ ساری ڈائیجسٹ کرنے والی چیزیں ہیں یہ ہم زیادہ اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ بھی اچھی ہے تو ابھی ہم اس کو ہلکا سا جو ہے وہ پنک سا کریں گے پیاس کو اور اس کے اندر اب ہم جو ہے جو میں نے کٹ آگا لسہ اور ادرک رکھا تھا وہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ دیکھیں لسہ ادرک اس کے اندر میں نے شامل کر رہا اور اب ہم اس کو ہلکا سا بھونکے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیمہ جب یہ ہلکا سا اس کو بھونیے گا اس کو زیادہ دارک بھونے نہیں دیجئے گا کیونکہ جب بہت زیادہ پک جاتی ہیں چیزیں تو پھر وہ ان کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور جب ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو وہ اچھا ٹیسٹ نہیں رہتا ہے براؤن سا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ہلکا سا ہی فرائے کریں گے زیادہ ہم دارک نہیں کریں گے اور آپ لوگوں کو میری اگر ریسیپی پسند آئے تو ضرور ان کو لائک کر دیا کریں کیونکہ ہوسلا بڑھتا ہے سب کا جو بھی محنت کر رہا ہوتے ہیں تو ان کا ہوسلا بڑھتا ہے اس لئے جب ویڈیو دیکھا کریں اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیا کیجئے اور میرا انسٹرگرام کی آئی ڈی جو ہے وہ سیماب جہاں کے نام سے آپ اگر میری ریسیپی سے کوئی ڈیش بنا ہے تو اس کو ضرور میری انسٹرگرام کی آئی ڈی پہ شیئر کیا کیجئے پکچرز اس کی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی تو میں اپنا انسٹرگرام کی آئی ڈی کا ایڈرس آپ کو بتا لوں گی تو یہاں پہ میری انسٹرگرام کے آئی ڈی ہے یہ سیماب جہاں آپ اس پہ بھی مجھے اپنی پکچرز جو ہے وہ اپنی ریسیپی جو بھی شیئر کر سکتے ہیں وہ آپ بنا کے ضرور شیئر کیجئے گا میرے ساتھ تو یہاں پر ہم کیمہ کو بھون لیں گے اچھی طریقے سے اور جب یہ کیمہ اچھے سے بھون جائے گا اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ جب لسن ادرک کے ساتھ ہم بھونیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم ٹیماٹر پہ اسی بھی لال مرچے حلدی اور نمک ڈال کے اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں اور اب جو کیمہ کی جو اسمیل ہوتی ہے جو آتی ہے کچھے کچھے پن کی وہ بھی اس میں سے نہیں آئے گے اب ہم یہاں پہ اچھے سے اس کو بھون لیں گے اور ٹیماٹر کو بھی اچھا سا ہم گلانے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اسی میں ہی ہم لوگ جو ہے گو بھی ڈال دیں گے جب ہم نے کیمہ کو اچھا بھون ہے کیونکہ یہاں پہ مجھے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میں اس وجہ سے آپ کو اتنا لمبا نہیں دکھایا صرف آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہاں پہ کیمہ کو اچھی طرح سے بھون ہے تھا پہلے لسن ادر کے ساتھ اور اس کے بعد گھر جو میں نے مسالہ ڈالا تھا ٹیماٹر ہلدی اور اس کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور اب میں نے یہاں پہ گو بھی ڈال کے کیمہ کو گلنے کے لیے اور گو بھی اچھے طرح سے گل جائے گی اور پانی ڈال کے میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں جب اس کا پانی خوشک ہو گیا تو یہ دیکھیں میں نے اٹھایا ہے تو یہاں پہ مجھے گوبی نظر آئی ہے گوبی بھی گل گئی ہے اور کیمہ بھی گل گئی ہے اچھا مجھے وہ جو ثابت پھول ہوتے ہیں اس کے اندر مجھے ٹیسٹ اچھا نہیں آتا لگتا ہے کہ مجھے مزہ نہیں آتا اور میں نے جو اپنی نانی کو دیکھا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے گھوٹ کر جو گوبی تھی وہ مناتی تھی تو اس کا ٹیسٹ مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا ثابت پھولوں والا میں نے کئی دفعہ بنائی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جتنا زیادہ ٹیسٹ اس میں اچھا ہاتا ہے تو بس اب میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی اور کیونکہ گوبی اور کیمہ بلکل گل گئے تو وہ بہت اچھی طرح سے ایک ساتھ میکس ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے دو ثابت ہری مرچے اور تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑی سی ادھرک ڈال کے اب میں اس کو اور اچھے سے بھون لوں گی اور اس کا جتنا بھی پانی ہے ایکسٹرا وہ میں سارا خوش کر لوں گی اچھا یہ میں نے چیزیں اندر اس لیے ڈالی ہیں تاکہ اس کے اندر بھی ان تمام چیزوں کی خوشبو بجھے اب میں یہاں پہ پانچ منٹ تک اس کو بھون آئے اور یہ دیکھیں کہ یہ گوبی جو ہے اب ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور گوبی کو ہمیں اتنا بھوننا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے جب تک وہ پانی خوش نہیں ہوگا جب تک اس کا ٹیسٹ اچھا سا باہر نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں جب میں نے اچھی سے بھونی ہے گوبی تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس کی فائنل جو شکل آئی ہے گوبی کیمے کی وہ اب آپ کو وہ میں دکھاتے ہوں اور آپ لوگوں نے میری جو عید ملاد و نبی کی میں نے وہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی تو وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اس کا میں بہت زیادہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے لائک کر رہا اسے اور بس اسی طرح سے میری ویڈیو اس کو لائک کرتی رہے ہیں اگر ایسی بھی پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے فالو کیجئے گا یہ دیکھیں کتنی مزے دار بنی تھی جو لوگ نہیں بھی کھاتے گوبی شوق سے وہ لوگ بھی گوبی کھائیں گے آپ اس طرح ضرور بنائیے گا تو آج کے یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ بس 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 ب